موسیقی کہ وہاں بھی کسی ایسے آئین اور ایسے قانون کی پاسداری نہیں ہوتی جس کو اللہ نے ناظر کیا ہو یا جس کو لوگوں کی تائید حاصل ہو بلکہ آئین صرف وہی ہوتا ہے جو بادشاہ نے خود دیا ہو یا بادشاہ کی زبار سے نکنی جو باتیں ہوں یا جن کو وہ اہمیت دیتے ہوں اسی طرح جو عامر مطلق ہے چاہے وہ مارش اللہ کے نتیجے میں آئے یا کسی اور نتیجے میں چاہے وہ تغلب ہوئے فقہ کی اس طرح میں ایسے عامر مطلق کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ عامریت قائم کرتا ہے اور عامریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی چلاتا ہے کسی اور کی بات پوچھتا نہیں اور سنتا نہیں اور تیسہ ذریعہ ہے جمہوریت جمہوریت میں اگرچہ عام کی مرضی پوچھی جاتی ہے اور عام کے نمائندے آگے چل کر ہاؤس میں بیٹھتے اور پیسنے کرتے ہیں لیکن اس میں بدنسیب بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام کے نمائندے جو اسمبلی میں جاتے ہیں وہ اکثریت کے نمائندے ہوتے ہیں بلکہ بہت بڑی اکثریت لیکن عامل یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی نے ایک لاکھ ووٹ دیئے ہیں اور دوسرے آدمی نے ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ پانچ ہزار یا ایک لاکھ دو ہزار دیئے ہیں تو ایک لاکھ دو ہزار والا دی جائے گا ایک لاکھ والا آر جائے گا اور اگر عامل یہ صورت ہو کہ ووٹ تقسیم ہو جائے یعنی دو لاکھ ووٹ ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں پانچ آدمی ان میں سے چار آدمی تو رہتے ہیں پچیس پچیس آدمی چار آدمی تو رہتے ہیں کچھ پچاس ہزار کو ساٹھ ہزار ایک ایک آدمی ایک لاکھ کے قریب دے جاتا ہے اب اس کی بلکل معمولی اکثریت اس کو ملتی ہے کیونکہ جب ان کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کے وہ ان کے ووٹ اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں لیکن معمولی اکثریت شخصی اکثریت کی وجہ سے ہماری جمہوریت اس کو جائز قرار دیتی ہے کہ یہی آدمی ہے اور اس کی پارٹری زارب حکمرانی کا نکاح کرتی ہے یہی ہر جگہ ہوتا ہے یہ افغانستان میں پتہ نہیں پہلی دفعہ متناسل نمائندگی انہیں کہاں سے نکاح دی ہے یا بعض ملکوں میں یہ متناسل نمائندگی ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی مجموعی ٹوٹل جو بوٹ ہیں اس کا ایک یابن فیصد نہیں دے گا اس وقت تک وہ اس کو جیتا ہوا آدمی نہیں قرار دے یعنی کہ اس کی ایک مطلق اکثریت ہے یعنی اگر وہ پچی ہزار بنتا ہے فرض کرے دیتا ہے لیکن وہ باقی لوگ پر تقسیم کرنے کا پچی ہزار اکثریت بن جاتی ہے تو وہ پچی ہزار فرض جی جاتا ہے اس طرح سے بظاہر جمہوریت سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کی نمائندہ ہے لیکن یہ لوگ کی نمائندہ نہیں یا بلکہ چھوٹی سی اقلیت کی نمائندہ ہے اور باقی اکثریت والے وہ ان کی بات ماننے پر مجھ بھی اور اب تو ماشاءاللہ ایسا ایک دور آ گیا ہے کہ فرض کرے کہ کوئی پارٹی جیتی ہے کسی ملک میں اور بہت بڑی اکثریت سے یعنی وہ اکثریت دے گرے انتخاب جی جاتی لیکن جو بڑی حکومتیں ہیں اگر اس کو تصریم نہ کرے تو ان کا انتخاب جیتا ہوا بچارہ دھورا رہ جاتا ہے بھئی کا بھئی رہ جاتا ہے کوئی اس کو اقدار دینے کو تیانی ہوتے اور کوئی اقدار چھینے نہ چھینے اور اپنے ملکی فرض چھین دیتے فرانس میں یہی کچھ ہوا ہمارے بعض یعنی مشرقی ملکوں میں یہی ہو رہا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ مصر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں مرسی کے حکومت قائم ہوئی اور انہیں بڑی اکثریت سے وہاں کاریکشن جیتا لیکن چونکہ امریکہ کو مذہبی لوگوں کا آنا پسند نہیں ہے ایسے انہیں کسی طریقے سے فوج کو اٹھایا اور انہوں نے آپ ساتھ اپنے جلزی کو ملایا اور ان کی حکومت کو معطل کر کے رکھ دیا اور اب ہار یہ ہے تو ان پر مقدمات چلایا جا رہے ہیں جو کل تک حکمران تھے اب ان میں سے پانچ سو چھاسی آدمی کو پانچ سو چھاسی دینے کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی مرسی کے ساتھی پانچ سو چھاسی آدمی انتازہ کرے اور اس حکومت سے یہ پارٹی کا جو سربراہ ہے جیسے سمجھ نہیں جائے کہ مسلمی کا نواز شریف ہے یا بھٹو صاحب اپنی پیپل پارٹی کی دی یا زرداری ان کا سربراہ یا ان کا بیٹا ان کا سربراہ یعنی اس کے سمیت پانچ سو چھاسی آدمی کو فیصلہ کر دیا گیا اور فیصلہ کیا ان کی عدالتوں نے کہ ان کو فانسی دے دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ کو بالکل اس پر کوئی اعتراض نہیں وہ کہتا ہے کہ کیسے الیکشن جیتا حالانکہ اصولاں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جمہوریت کے ذریعے سے پر سے اقدار آتا ہے آپ اس کا جیتا ہوئے انتخاب کی قدر کریں اور اس کا اس کو واقعہ طریق اقتدار میں اس کو منتقل کریں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو چکا اس لیے اقتدار یہ جو جمہوریت ہے اس کے بارے میں اقبال نے بلکل ٹھیک کہا تھا دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کون استبداد اور ظلم کا جن ہے جس نے جمہوری قبعہ پہن لی اس کے کپڑے دیکھو اس کی قبعہ دیکھو تو وہ جمہوری اور جمہوریت مال ہوگی لیکن اندر اس کے وہی ظلم ہے وہی ظلم کے سارے شاخصہ میں کہ دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کون اور تو سمیتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر ہی اور اس میں جو داندری ہوتی ہے دوسری وہ اس کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے کہ جس آدمی کا پیسے ہیں وہ پیسے کے زور سے بور خریدے گا دی جائے جس کے آپ پاس پیچھے اس کے برادریوں ہیں تو برادریوں کی عدد ہی اکثری کے پاسے دی جائے یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیکھا جائے کہ واقعی مانوی طور پر یا روحانی طور پر کوئی ایسا حوالہ ہے کہ جس کو واقعی اس کو برسکدہ رہا نہ جائی ایسی کوئی بات نہیں اسی اقبال نے کہا یہ جمہوریت ایک عجیب نظام ہے کہ اس میں صرف سر گنے جاتے ہیں کہ کتنے سروں نے اس کی تائیب کی ہے رہی یہ بات کو سر ہیں کیسے چاہے وہ ہلنے والے سر ہو جائے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے اس میں اقبال کا بھی ایک ووٹ ہے اور ان کے گھر کے نوکر کا بھی ایک ووٹ ہے یعنی علی بش کا بھی ایک ووٹ ہے اور اقبال کا بھی ایک ووٹ ہے ابر امامہ اقبال جیسے کا ووٹ بے شک وہ بڑا قیمتی ووٹ ہے لیکن اگر وہ عددی اکثریت میں کم ثابت ہوتا ہے تو آلی بنگ جیسے لوگ جی جائیں گے علامہ اقبال جیسے لوگ آگ جائیں گے ایک طرح قائد عظم جیسے لوگ ہیں ان کے ووٹ کی بڑی حیثیت ہے لیکن کیا ہماری جمہوریت میں ان کے ووٹ کو ایک سے زیادہ اہمین دینے کو تیاری آپ لوگ تیار ہیں ملکل نہیں ہم یہ کہیں گے ایک تو ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ اپنی ذات میں قائد عظم کیوں نہ ہو لیکن جب ہم جمہوری نظام لائیں گے تو ہم تو ظاہرہ اسی کو اسی کو اقتدار دیں گے جو اکثریت لے کے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عامریت میں کسی کی ایک کی مرضی چلتی ہے وہاں کوئی کوئی نظام نہیں چلتا اس طرح بادشاہت میں بھی کسی ایک کی مرضی چلتی ہے نہیں کسی شخصی ایک آدمی کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی پوجہ کی جاتی ہے ایک آدمی کی پوجہ کی جاتی ہے اور آدمی کا دیا ہوا نظام چلتا ہے بلکل اسی طرح آپ اندازہ کا دیگر جمہوریت میں بھی جو ایک پارٹی جیت کے جاتی ہے وہ چاہے وہ چاہے اوباشوں کی پارٹی ہوں اسی کے ہمارے یہاں جو ایک سر با سر دفع دفعات ہیں وہ اسی رکھی گئی تھی کہ اس میں دیکھا گیا تھا کہ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کی اپنی حیثیت اس قابل ہے کہ ان کو باقی کھڑا کیا جائے ہم نے کبھی آئے تب اس کو پارٹ کریں دے ہماری یہ پارٹی درجے کا بدترین آدمی ہے چاہے وہ مشرق ہے وہ کھڑا ہونے کا مستحق ہے چاہے وہ پدمائش ہے چاہے وہ اچکہ ہے اور چاہے وہ بے نماز ہے چاہے وہ اور چاہے وہ قبائر کا ارتکاب کرنے والا ہے چاہے وہ شرابی ہے چاہے وہ جوہ باز ہے اور چاہے اس نے سمگنے کے ذریعے سے دولت جمع کی ہے ہم اس کی دولت کے قدردان اس کی دولت کی پوچھتے ہیں ہم یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کیسا ہے اسی اقبال نے کہا کہ یہاں سرگ گنے جاتے ہیں آدمی دیکھنے جاتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے دیکھنے اس کے برخلاب اسلام نے ایک نیا تصفر دی ہے حسن عبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستن سے دا کر ملے قادرسیہ کی جنگ سے پہلے ادھر سے سفارت گئی اور وہ ان سے بینے تو رستن ظاہر ہے کہ اگرچہ سفا سارار جنگ تھا لیکن اس کا تھاڑ بار بادشاہ سے زیادہ کیونکہ طاقت کا نمائن دیکھتا ہے جیسے آگے دیکھیں مشرقی ممالک میں جو فوجوں کا سربراہ ہوتا ہے جو تھاڑ بار اس کا ہے وہ دوسر وزیران کو باہنسید وہ جب چاہے وزیران کو گھر بیٹھا دیں جب چاہے گیر پہنچا دیں یعنی ملزی اس کی چلتی ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کیا سوئیتا ہے اور اس کی برین واشن چاہے امریکہ سے ہو کیا ہی ہو چاہے برطانیہ سے ہمیں اس کی بات کی پرواہ نہیں یہاں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سربراہ فوج کا کسی بھی ملک میں آپ پر ملک کی بات نہیں کرتا میں دوسرے سارے ملکوں بھی بات کرتا ان کی برین واشن کی جاتی ہے اس کے بعد ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے اس لیے طاقت کا کیونکہ نمائندہ ہوتا ہے صرف اس کی بات سمیدہ دی ہے تو وہ بھی طاقت کا نمائندہ تھا وہ زمانے میں ایران کی طاقت بہت بکھر چکی تھا ان کا نمائندہ تھا اسے دو تین باتیں پوچھیں حضریبی ابن عامر سے انہیں کہا ہمیں دو اس پاک پہ حیرانی ہے کہ تم جو عرب لوگ ہو تم آج تک لشکر کشی کر کے ہم پر نہیں چڑے تم بھی چڑھ کے نہیں آئے تم نے آج تک ہمارے خلاف لشکر کشی نہیں کہ تم فوجیں لے کے آئے ہو ہمارے ہمارے آور ہوئے ہو یہ تو تمہیں تاریخ میں نہیں تو یہ پہلی دفعے ایسا کیوں ہوگا کہ تم فوجیں لے کے آگے ہو اور ہم پر چڑھ دھوڑے یہ بلکل تاریخ کی بلکل خلاف تم نے ایک نئی حضر کیوں کی حضر ریوی ریوی ابن عامر نے فرمایا کہ حضر میں آپ کو غلط فہمی ہوئی نہ پہلے ہم کبھی آئے نہ آپ آئے ہم نہیں آئے ہمیں تو کس نے بھیجا ہے بھیجنے والے اب وہ حیران انہوں نے کہا کہ تم خود ہی تو آئے ہو کس نے بھیجا جائے مطلب انہوں کا کہنے کا یہ تھا کہ اللہ نے مبغوث کیا اپنا پیغمبر اس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تئیس سال تا اسلامی نظام نافذ کیا جزیرہ عرب میں اور ایک ایسی مضبوط جماعت تیار کی کہ جو باہر اس کا پیغم لے کر نکلے اب ہم دوسرے ملکوں کو اس کا پیغم پہچانے کے لیے اس لیے کہ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے تو اللہ نے بھیجا تھا نا کہ میں اس کا پیغم تم لوگوں تک پہنچا ہوں اب میں نے تمہیں ایک جماعت تیاب کیا تھا جماعت کے تیار کیا ہے اب میں تمہیں بھیجاؤں گے جہاں جہاں میں نہیں جا سکا تم بہاں جاؤں انہوں نے کہا ہم اس کا پیغم لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کیا پیغم لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا تین باتیں ہیں جو ہمارے پیشنٹ ہیں سب سے پہلی بار یہ ہے کہ انسان کو جو تباہ کیا ہے وہ انسان کی غلامی نہیں کیا وہ بادشاہ ہے تب بھی ظہر ہے انسان وہ عامر مطلق ہے تب بھی انسان وہ وڈیرہ ہے پھر بھی انسان وہ فوت کا سربراہ پھر بھی انسان اگر کسی کے اپنی مرضی چلتی ہے اور اس کی اپنی مرضی کی حکومت ہے وہ صرف آئین وہ ان کچھ نہیں وہ چاہتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کے بطابق ہوتا ہے کہا یہ انسان کی اثر میں بندگی کی جاتی ہے ہم اس لیے میں اٹھے ہیں کہ ساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ انسان انسان کا غلام ہوتے ہیں اگر انسان کو غلامی سے نکال دیا جائے اور انسان کو آزادی سوچنے کا موقع میں نے تو فیصل جو تو کرے گا آج تم ان کے فیصل کا تصدر بھی نہیں کر سکتا کہا تم ان یہ بتاؤ کہ تم جو تخت پر چڑھ کے بیٹھے ہو چاندی کا تخت ہے تمہارا اور یہ تمہارے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں کیا یہ تمہاری طرح انسان نہیں ہے تمہارے دو مو ہیں ان کا ایک ہے جس طرح تم کھاتے پیتے ہو اس طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہو جس طرح تمہارے گھر میں صورت چمکتا ہے ان کے گھر میں چمکتا ہے جس طرح تمہارے سہن میں بہار آتی ہے ان کے گھر میں بھی آتی ہے جس طرح ان کی پیاز بہتی یا پانی پہ تو بھاری بھی اس طرح پیاز بہتی تو پھر تم آخر اپنے آپ کو غیر معاملی سمجھ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا رکھا ہے تمہیں آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم آقا ہو یہ تمہارے محکم ہیں تم حاکم ہو یہ محکم ہیں تم آقا ہو یہ تمہارے غلام ہیں کہ یہ جو تصفر ہے نا کہ کچھ انسان آقا بن کے بیٹھ گئے اور کچھ انسانوں کو اپنا غلام نا رہی ہے اس نے انسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور انسان کی قسمت بدل دا اب اندازہ کریں جو تصور دیا تھا اسلام نے اس کو آگے پڑھنے سے پہلے اس کو اصاف کرنا چاہتا کہ نبکہ حسنبر فاروق اپنے دور خلافت میں شکایات سنتے تھے حج کے موقع پر پورے دنیا اسلام سے لوگ آتے تھے ان کو عام موقع دیا جاتا تھا کہ تم اپنی کوئی شکایت تو اپنے گورنر کے خلافتوں پیش کرو تاکہ خریفت المسلمین اس کا ایضانہ کرے مصر سے آئے ہوئے ایک وفد نے ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور انہیں کہا کہ جناب جو ہمارے حاکم ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں اور فاتح مصر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی بھی ہیں حضرت عامر بن عاص ان کے ساتھ زادہ نے مجھے دس کوڑے مارے اور میں نے جرم کوئی نہیں کیا صرف اتنی بات پر تو اس میں خود دعوت دی کیا میرے ساتھ گھوڑا گھڑا اب جب انہوں سے اس کے ساتھ گھوڑا تڑایا میرا گھوڑا جیت گئے اس کا ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ تیری یہ بجال کہ تم میرے گھوڑے کو شکست دے تجھے نہیں معلوم ہم اشراف کی عورت ہیں یہ جو قریشی ہوتے تھے اپنے آپ کو اشراف کہتے تھے کہ ہم تو بڑے لوگ یہ اولاد ہیں اور تمہارے یہ مقابلہ کہ تم عام ایک کٹی ہو کر تو تم نے میرے گھوڑے کو شکست دے دی اس سے نیچے اتر کر مجھے دس کوڑے رسی انہوں نے کہا جناب میں بھی مسلمان اس نے آخر کے جنب میں مجھے کوڑے مارے میں اس کا ازالہ چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا تم اس کو کوڑے کوڑے مارنا چاہتے ہو کہا بلکہ بلکہ آپ نے اپنا کوڑا اس کے حوالے کیا اور اس کو بلایا فاطم مصر کے سابزادے کو انہوں نے کہا تم نے اس کو کوڑے مارے تھے انہوں نے کہا آپ کو جھوٹ نہیں مول سکتے انہوں نے کہا دی ہم اسے بلکہ میں بعد میں مسلمان نادم رہا کہ منہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہا تم نے یہ بھی کہا تم نے اشراف کی اولادہ کہا جی ہمیں یہ بھی کہا انہوں نے کہا اس کو دس کوڑے مارو اور ساتھ یہ کہا کہ تم ہونا اشراف کی اولاد چنانچہ ہر کوڑے جو مارتا تھا موجوار تو اس آئیے کہتا ہے تو انہوں نے اشراف کی اولاد ہو جائے جب اس کو دس کھوڑے مار چکے اب حسن عمر بن آس کو بلایا کہاں دس کھوڑے اس کے سر پر مارو ان کا جناب ان کا کیا قصور جس نے میرا قصور کیا تھا میں نے اسے بدلہ لے لی ان کا اس کا قصور یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر تربیہ ٹھیک ہوتی تو وہ کیوں کہتا کہ انہوں نے اشراف کی اولاد اس کو یہ معلوم ہونا چاہے تم اللہ کے بندے ہو تمہارا خریفت المسلمین بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں سمیتا وہ سمیتا جو تمہاری سطح ہے وہ میری سطح ہے بس تو اس نے وہ اس کی تیانی ہوا اور دوسرے لوگر میں کہا کہ جناب جس کا قصور تھا اس کے سدا میں لے اس طرح آپ قرونڈروں کو عام آدمی کو بہنے میں سزا دینا شروع کریں گے تو معاملہ بہت حراب ہو جائے گا اور عمر بن آس تو بہت بڑی شخصی ہے اب آپ نے غصے سے عصر بن آس سے فرمایا کہ عمر ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا تو انہوں نے کب سے ان کو غلام بنا دیا یعنی جس پر اپنی مرضی مسدد کی جائے بس کو غلام ہوتا تو انہوں نے جا اپنا غلام بنا رہی ہے انہوں نے تو میں کس کا اختیار کس نے اختیار دیا یہی بات ہے صرف اردی ابن آمن نے کہی کہ ہم پہلا کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی غلامی نہیں ہونی جائے غلامی صرف اللہ کی جو خالق کائنات ہے اور جس کی بھی غلامی ہوگی زہرہ آئین اسی کا چلے گا اسی کا بائلات چلے گی اسی کی مرضی چلے گی اس کی اگر کوئی مراد ہے تو ان کی پاس تاریخ کی جائے اگر کوئی ہیں تو اول تو ہیں کوئی نہیں انہوں نے کہا یہ بات ہم ختم کرنے کے لئے اٹھیں انہوں نے کہا اچھا اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا دوسرا کام ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا آقا بن جانا دوسروں کا غلام بنا لینا اس تصبر نے ہمارے جڑت ہوگی ہے بلکل اسی طرح غلط مذہب نہیں میں برواب کر کے رہا کہ کوئی آدمی برامر بن کے بیٹھا ہے کوئی آدمی پوپ بن کے بیٹھا ہے یعنی ایک پریس کلاس ہے ہر مذہب کی اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں وہ خصوصی اختیارات حاصل کال کو جہنم میں تم جلو گے ہم ہی جلیں یہ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹھے ہیں اور اس کے چہتے ہیں ہمیں کوئی صدا نہیں نہیں اور عیسائیہ کہتے ہیں کہ تم سے کوئی بھی جرم ہوا تم جو بھی مذہبی رہنما ہے تمہارا مقامی دور پر اس کے بعد جاؤ اور اس کی پر سیلات بتاؤ اس کو اور وہ ہی مذہبی رہے کے سنے گا اور بعد میں جتنا ٹیکسٹ میں تم پہ لگانا چاہے یا جتنا ہدیہ مقرر کرے وہ ہدیہ اس کا مقرر کر دو اس کو ادا کر دو اور وہ چیک تمہیں دے دے گا اور یہ چیک اس میں شفاعت کا چیک ہے کن کو یہ تمہاری سباری کرے گا تم سن جاؤ گا کہ یہ جو خلط مذہب ہے نا کہ لوگوں نے لوگوں نے ایک پریس کلاس بنا لی اور انہیں اپنے اختیارات اپنے سے خود طور سے تاکہ لی نہیں ہوتی بسر دیکھیں ہندیوں میں جو برہمن ہے اس کی اولاد کو خاص مرات حاصل سباری پاس جاتا ہے دوسر آدمی جو برہمن نہیں بس کے برابر ہو جائے بلکہ غزب خدا کا یہ کہ اس میں ایک چوتھی قسم ان کی ان کی یہاں شودر ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ پرماتما کے پیٹ سے پشتری پیدا ہوئے ان کی ٹانگوں سے بیش پیدا ہوئے اور ان کے دل سے اور ان کے موں سے وہ پیدا ہوا برہمن یہ جو اپنا شودر ہے یہ اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے جو نازم کردہ کچھ ایسے ایسے نغمے ہیں جو ان کی مذہبی کتاب میں موجود ہیں وہ اس کو سننے کا کوئی حق نہیں ہے اس نے کوئی کسی مذہب کی کتاب کو یہ پڑھ بھی نہیں سکتا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کسی مذہب کسی بھی عبادت گاہ میں ان کے جانے کا کوئی حق نہیں ہے اگر چلے جائے تو وہ ان کا بریدان کرنی ہے جنانی یہ شوگر ایسا ہی تھا کہ اگر وہ بھوٹ مال کر بیچارہ کسی آبادی میں گھوچ جاتا تو لوگ اس کو پہچان لیتے اس کو پتھر مار بار کے مار دیتے اور اگر کسی عبادگاہ کے سامنے چلا جاتا ہے تو وہاں باقیدہ پڑھ گئے اس کو زبا کر گیا جاتا ہے اور اس کو بریدان کرنا کہتے تھے اور سال پہ ساتھ جو حکمران ہوتا یہ عبادیوں میں نہیں رہ سکتے نہیں یہ رہتے تھے پہاڑی علاقوں میں اور وہ بالکل جیسے پہاڑی علاقوں میں لوگ جاتے ہیں انہیں شکار کھیلنے کے لیے اور وہاں جی وہ درندوں کا شکار کھیل یہ بالکل اس طرح انہیں شکار کھیلنے کی جاتے تھے وہ بیچاری اپنی عبادیاں بدلتے رہتے تھے لیکن یہ جا کر سیکڑے لوگ وہاں سال قتل کرنیا تھے اور اس پر کوئی دارو ہی نہیں دی کہا یہ جو غلط مذہب ہے نہ اس نے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا اس لیے ہم صحیح مذہب لے کے اٹھے ہیں کہ انسان اور دوسرے انسان سب برابر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہو جو مذہب کی دنیا دی ضروریات ہے جیسے ایک اچھا مسلمان کی سکتا ہے اچھا مسلمانوں کے مر سکتا ہے اور وہ اچھا اپنے حقوق و فرائد سے آگاہ ہو سکتا ہے اتنا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے رہیے بات کو وہ عالم فاضل ہوئی ہے فرض نہیں ہے اس پر علمات یار ہونا وہ تو اس لیے ہیں تاکہ وہ علم کی نزاکتیں لوگوں کو سمجھا سکیں لیکن ہر آدمی کے لیے علم مکمل اور روم حاصل کرنے یہ ضروری نہیں ہے تو کہا یہ جو غلط مذہبات نے اس طرح انسانوں میں تفاوت پیدا کر دی ہے اور طبقات پیدا کر دی ہے اور ہر طبقہ دوسرے سے بلکہ الگ ہے اس کا انتیجہ یہ ہے کہ جو برامن کا بیٹا ہے نا اس کو تو حق مہتا ہے کہ وہ عالی قسم کی تجارت کر سکے اس نے جو پریس کلاس میں سے کسی کا بیٹا بھی ہے کسی پادری کہوں کسی پروپ کہوں اس کو تو واقعہ دنیا حق مہتا ہے کہ وہ حکومت کے ایوانوں میں داخل ہو سکے لیکن ایک عام آدمی اس کو ان تمام مواقع کا واقعی ادراک بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اور اگر اس کو موقع دیا جائے کہ وہ ان سے فائدہ کیوں نہ اٹھائے تو یہ ان کے یہاں اس کی اجازت نہیں تھی تو کہا گیا حاصل بھی بھی عامل نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس غلط قسم کے مذہب کو کر دیا جائے اور لوگ صحیح مذہب اختیار کریں جس کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام میں سارے انسان ایک کسی کے برامر ہیں ان میں کوئی کسی سے بڑا نہیں انہیں خیرانوں پر پوچھا کہ عجیب آئی ہے تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہے انہیں کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے انہیں کہا تمہارا کوئی امیر تو ہوتا ہوگا ورنہ تو اعتماعی زندگی کا نظر و نصر ایسے چلاتے ہیں انہیں کہا ہاں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے اور اسے غیر معمولی اختیارات نہیں ہیں ہم یہاں چھٹائی پر بیٹھتے ہیں ہم ہمارے ساتھ چھٹائی پر بیٹھتے ہیں اس کا تخت نہیں جائے جاتا ہے وہ معمولی کپڑے جیسے ہم پہن دے ویسے وہ پہن دا ہمارے جو خریفہ اول ہے صدیق اکبر وہ ایک کاروباری آدمی تھا ہم نے اس کا کاروبار بند کر دی ہے کہ جو آدمی برسل اقدار ہے اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے بھرنہ پھر اس کا کاروبار چلے گا جن سے لوگ کا کاروبار پوچھے نہیں یہ میں چلتا ہوں ایک بات کہا گیا ہوں اللہ کرے آپ اس کو سمجھیں کہ جو بھی پارٹی برسل اقدار آتی ہے نا اگر وہ اپنا کاروبار کرتی ہے تو پھر ملک نہیں چلاتے ملک نہیں چلا سکتے اور ملک کے رہنے والوں کو آزادی نہیں دے سکتی وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ جس کے سن کا کاروبار کرنے کا معمول ہوگا ان کا بس وہی کاروبار چلے گا لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے صرف انہی کے کاروبار میں ترقیق دیں گے اس لیے جب صدیق اکبر اپنا کپڑا لے کے نکلے تو راستر برسل اپنا فاروق نے روپ لیے انہی کہا یہ کام اب آپ کے کرنے کا نہیں انہی کہا اگر میں یہ کام نہ کروں تو میں بچوں کو پاروں کیسے ان کا پڑھ کے لے کے ان کو مہتنے نبی میں لے آیا اسی برسل شورا کا اجراف کلا لی جرمی حضرت علی بھی شامل تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو جو خریفہ وقت ہے نا وہ پوری رعایہ کا اس طرح ذمہ دار ہے جیسے یتیموں کا ان کا بخون کا سربراہ ہوتا ہے اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یتیموں کا جو بڑا جو ہے نا جو یتیموں کا پالتا ہے اگر تو اس کے بعد اتنے اتنا کاروبار ہے کہ وہ اپنا گزارہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بلکل اجاز نہیں ہے کہ وہ یتیموں کی مراسب میں سے کچھ حصہ دیں کچھ بھی حصہ دیں اور اس کا تو معافظہ دیں لیکن اگر وہ غریب آدمی ہے وہ اگر اس کو وقت دے گا تو وہ خود بھوکا مرے گا تو پھر اس کی اجازت ہے کہ وہ بلکل اتنا دے جتنا یتیموں کا پالنے مارا لیتا ہے کہ کیونکہ خریفہ وقت اس کی حیثیت یعنی پوری رعایہ کے حیثیت یتیموں کی ہے اور اس کے پالنے مارے کی ہے ایسے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کی حیثیت ایسی اسی طرح کی ہے کہ ان کو کم سے کم اتنی اتنا روزی نہ دیا جائے جتنا عام بزدود دیتا ہے جنان جس صدیق اکبر کو آپ حیران ہوں گے کہ جو امیر کبیر آدمی تھے اور اپنے اپنے یعنی خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرسے سے پہلے بھی وہ ایک امیر آدمی سمجھا دیں حضور جب امیر آدمی ہے تو صرف گھر میں نقض چاری ہزار رقم پڑی چاری ہزار درم اسے آپ اندازہ کریں کہ ان کا کاروبار کہاں کا پھیلہ ہوا اور کتنے کتنے بڑے مالدار وہ آدمی تھے لیکن ان کو شورہ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کو روزانہ ڈیڑھ ڈیڑھ روپیاں ملے گا یعنی ڈیڑھ درم یہ آپ کو ملے گا کھانے پینے کے لیے اسے سے آپ گھر چنائیں گے چنانکہ جب تک کب اثر اقدار رہے سوا دو سال تک صرف ایک دفعہ ایسا ہوا جس پہ کام کرنا پڑا اپنا روزی نہ تو ان کے بیگم نے یہ کہا کہ بچے اپسر تنگ کرتے رہتے ہیں کہ جب سے خدیفہ رسول بنے ہیں ہمارے ابباجال اس کے بعد ہم نے میٹھیکن کبھی کو کھائی نہیں اسے پرد ہمارے گھر میں پھل بھی آتا تھا مٹھائیاں بھی آتی تھی اب کیا ہو گیا آخر انہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو گھر میں جو روزانہ کچھ خجوریں آتی ہیں کچھ آٹا آتا ہے اس میں تھوڑھ بچا لیا کروں تو اس سے ان کو حلاوہ بنا دیں وہ آٹے میں خجوریں ڈال کر چینی نہیں ہوتی دو زمانے میں خجوروں سے چینی کا کام نہیں فرما ٹھیک ہے اگر بچا سکتے تو بچا لیں انہیں افتہ بار بچت کی ایک دن حلاوہ تیار کیا اب جو آپ کے سامنے بھی آیا نا تو پوچھا یہ شریلی کان سے آئی یہ علاوہ کان سے آئی انہیں کہا کہ آپ کی اجازت سے ہم نے کچھ کمی کی اپنے اخراجات میں تو اسے بچا بچا کر میں نے یہ شریلی تیار کی اس سے تک کاغذ لے کر اس پر لکھا کچھ بیت المال کے امیر نام خط لکھا انہیں کہا معلوم ہوتا کہ یہ جو آپ مجھے نوزیمہ دیتے ہیں اس میں اتنی مقدار زیادہ ہے اگر یہ زیادہ نہ ہوتی تو میری بیوی بچا کہاں سے سکتا اسی اتنی مقدار کم کر دیتا جنہاں جو حکم دے دیا آپ ظاہرہ بودل سے انکار نہیں کر سکتے لیکن جب آخری بکتہ آیا بیمار ہو گیا بخار چڑھا اور یقین ہو گیا کہ آپ میں زنداری رہوں گا جہاں آپ دوسری حصیتیں فرمائیں باز آپ نے بیٹوں سے یہ کہا کہ بیٹا مجھے شرم آتی ہے یہ علی اور عمر اور عبیدہ ابن جرہ اور دوسرے لوگوں نے یہ انہیں مجھے مجبور کیا کہ میں اگر خلافت کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کوئی نہ روزینہ لینا پڑے گا تو میں ان کی وجہ سے میں روزینہ لیتا رہا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی تو کیا میں حضور سے یہ کہوں گا کہ آپ کی امت کی خدمت پیسے دے کے کرتا رہا تو کیا میں دکھاؤں گا میں حضور کہ آپ میرا جو گھان کے سامنے میں رہتا ہوں نے اس کو بھیج دینے اور اس سے وہ سوا دو سال کی ساری ساری تنہائیں وہ عدا کرتے ہیں اس دن وقت ساتھ سے دنیا سے گئے کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی اس امت کی نہیں دیا انہیں کہا ہماری ہاتھ اس طرح کے امیر ہوتے ہیں انہیں کہا ہمارے دوسرے امیر آئے عمر فاروق یاست عمر فاروق کے زمانے میں گئے تھے جنگی خانسیہ لڑنے کے ان کو لوگوں نے اس حال میں بھی دیکھا کہ اٹھتیس اٹھتیس پیوان تھے ان کے کرتے میں لگے تھے حالانکہ امت کا حال کیا تھا کہ وہ دو دو بڑے ملکوں کی فتح کا نگلی نگلی ہوئی صدیق اکبر نے خود ایک موقع پر فرمایا جب کسی آدمی شکایت کی اور کہا کہ میرا یہ معاملہ آپ اس کو پہلے حل کیجئے تو آپ نے غصے سے فرمایا کہ میں دو شیروں کے جبڑوں میں ہاتھ دے چکا ہوں یعنی ایک طرح وہ ایران ہے تو اس طرح ایراک ہے میں ان کا جبڑے توڑنے میں لگا ہوں تمہیں اپنے کام کی پڑھی ہوئی تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ امت کے ساتھ میں اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بڑا بڑا کام کر رہے تھے لیکن ان کا روزینہ کیا تھا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاں اس مانے گاریا وہ چکے امیر آدمی تھے ایسی ہے جب تک وہ بس نے اقدار رہے ان نے کبھی کو ترخواہ نہیں تھا ہستاریہ آئے تو ان کی ترخواہ بھی اسی طرح تھے حتیٰ کہ ایک دن جب کہ صبح رڑائی کے لیے نکلنے والے خوال کے خلاف تو دیکھا کہ ایک چادر معمولی سی ہے جو اوپر لپیٹی گئی ہے انہوں نے سردیوں کے دنوں میں لیکن تھی جو کہ معمولی سی چادر ایک پتری سی کچھ دوسرہ تو نہیں تھا اس میں کام رہے تو کسی نے کہا کہ آپ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کام بھی رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سردی کی وجہ سے ہے باقی جہاں تک لڑنے کا تعلق تو اللہ کا ایک فریضہ اس کو آئیے ادا کرنے ہی یعنی اندازہ کریں سربراہ مملکت جس کا بڑا احترام ہے ہمارے دنوں میں آج تک وہ کام رہے ہیں سردی کی وجہ سے لیکن اتنا ان کے پاس نہیں ہے جو باقی حسن مرے فاروق لوگ نے دیکھا کہ جب حکیم نے یہ تجویز کیا کہ آپ شہد کھانا شروع کریں آپ کو جو بیماری ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوگی جب تک آپ شہد نہیں پیئیں انہیں کہا میں کہاں سے پیوں میرے پاس تو اسی حقم نہیں ہے انہیں کہا یہ دھوچ مجبوری ہے کیا کیا جائے انہیں کہا میں اپنے طور سے بیتر ماز سے نہیں دے سکتا زہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگو میں بیتر مال کا امین ہوں تمہاری ہر چیز کا امین ہے میں ظاہرہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا مجھے جو اللہ نے حقوق دے رکھے انہوں سے زیادہ نہیں لے سکتا حکیم صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں شہد پینا پڑے گا اس کے بغیر تمہاری صحت نہیں نہیں ہو سکتی تو کیا مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ جتنا وہ کہتے ہیں شہد اتنا بیتر مال سے دیں گے اگر اجازت دیتے ہو تو لیتا ہوں ورنہ میں زندگی تو دے سکتا ہوں اللہ کے ساتھ کر سکتا ہوں دیکھ کر میں بیتر مال میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اس میں اپنے حق سے زیادہ نہیں دے سکتا جنہاں جے سب لوگوں چیخ چیخ کے کہا کہ امین ممگی آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنی صحتہر خیال کر رہے ہیں تو کہنا کہ صرف یہ ہے کہ ریویے میں یہ آمن نے کہا کہ ہمارا جو امیر ہوتا ہے وہ تو ہمارے براہ پر بیٹھتا ہے اس کو کوئی ایسی غیر معمولی مرات حاصل نہیں اور اسی طرح وہ کسی آلہ قسم کے مکان میں بھی نہیں رہتا ہے اس کا عام سہن جھمپڑا جیسے ہمارا اور وہ بالکل عام طرح کا نباس پہنتا ہے اور اگر وہ کوئی چیز اگر ایسی کرے کہ جو دوسروں سے مختلف تو کوئی آدمی اس کو پوچھنے میں تعمل محسوس کی گیا یعنی جب آپ حسنمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک کمیس پہنی بالکل نئے کپڑے کی اور وہ کمیس آلہ یمن سے کپڑا آیا تھا اور سارے اہلیں مدینہ میں تقسیم کیا گیا تھا لیکن حسنمر فاروق کا کانچ کیونکہ لمبا تھا چھوٹے کب کے آدمی کمیس تو بن سکتی تھی ان کی نہیں بن سکتی تھی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر جب آپ نے کھڑے ہو کر ممبر پر جیسے عادت تھی انہیں کہا کہ اسماعو واتیو لوگوں سنو اور اطاعت کرو ایک صحابی اٹھے ایک بدوی اٹھا بن گا انہیں کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں اور انہیں کہ کیوں انہیں کہا پہلے مجھے اس وقت کا جواب دو کہ یہ تو انہیں کمیس پہنے کی یہ نا یہ تو اس چاندر کی بنی ہے جو ہم سب کو میری اور اس میں آپ جیسے لمبے آدمی کا کھڑتہ نہیں بن سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیتر مار سے خیانت کی ہے دو چاندریں نہیں ہیں تو آپ کا کھڑتہ بنا اور ماں کہ یہاں عبداللہ ہیں عبداللہ بن عمر حرص عمر کے ساتھ زادہ وہ اٹھے کہا جی میں حاضر ہوں کہا بیٹے تم بتاؤ انہیں کہا مجھے بھی چادر میری میری اببا جان کو میں نے اپنی چادر اپنی اببا جان کو دے دی تاکہ وہ جوڑ کر ایک کرتہ بنا رہے وہ کہنے کہا ہاں اب آپ کہیں ہم سنیں گے بھی ہمیں ایک آدمی کہا ہمارا امید بسترے کا ہوتا ہے تو اس کو پہلے مضاحت کرنی پڑتی ہے کہ تم جیسے نظر آ رہے ہیں اور جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کیا تمہیں واقعی حقوق کہیں سے لیے ہیں آئین نے تمہیں یہ واقعی چیزیں روا کر دی ہیں اور کیا عام آدمی واقعی اس طرح زندگی گزارہ تمہیں بڑی ٹھارڈ پارڈ چاہیے تو کیا ٹھارڈ پارڈ اس زندگی کا مقصود ہے اس امت مسلمہ کا کیا امت مسلمہ اپنے ترقی آپ کا زمانے میں اسی طرح جیہا کرتی جیسے تم سب ہی اب ظاہر ہے وہ ایک ایک بات پوچھ سکتا ہے انہیں کہا ہمارے تو اس طرح کے امین ہوتے ہیں انہیں کہا تیسری بات کیا چاہتے ہیں انہیں کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں جو تباہ کیا ہے جن تصبرات نے دو تو یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا اور تیسر تصبر یہ کہے کوئی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے یہ خواہش ہے کہ وہ دنوں میں اور راتوں میں امیر سے امین ہو جائے اگر آج اس کے پاس سائیکل ہے نا تو وہ خواب دیکھتا موٹسائی کا اگر موٹسائی میں جاتی ہے وہ خواب دیکھتا گاڑی گرید میں گاڑی میں جاتی ہے اب اس کو خواب آتی ہے لمبی گاڑی کے لمبی گاڑی نصیب ہجاتی ہے اب اس کا مارڈل بدلنے کی فکر میں ایک سٹوری کے مکار میں رہتا ہے دوسرے سٹوری اٹھاتا ہے دوسرے سٹوری پان جاتی ہے تیس سٹوری اٹھاتا ہے یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں ادھا کر کے رکھ دیا ہے اور فریفتہ کر دیا دنیا پر حالانکہ حضور نے بار بار فرمایا تھا ارازی تم بر حیات دنیا و پھر آپ کہ کیا تم دنیا کی زندگی پر ریج گئے ہو فما تب مطاع الحیات دنیا پھر آخر اللہ قلیل حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی تو کس پر اپنی جان شرک رہے ہیں اور کس پر جان دے رہے ہیں کہا یہ جو ہمارا حضر بن گیا ہے کہ زیادہ دنیا حاصل کرو اور یہ دنیا میں اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ اگر دو مرلے کی زمین کا کیسے جھگڑا ہوتا ہے ہم اس کے پہلے میں دو دو آدمی چار چر آدمی قتل کر دیتے ہیں کہ دو مرلے نہیں چھوٹے اسے یہی ہماری دنیا جو ہے جیسے بچے کا حال ہے نا کہ اس کی ساری دنیا کھلونے میں سپٹی ہوئی اس کو کھلونہ دے دے خوش سے باغ باغ ہو جاتا کھلونہ سے چھین لے تو یوں لگتا ہے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی اس لیے ہمارا حال ہے کہ ہم جب دنیا میں دنیا کی کوئی کیسے مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ ہے ترقی کا راستہ ہمیں ٹھیک جگہ رخ میں جا رہا اور اگر ہمیں اس کی بجائے دین ملتا ہے اور یا ہماری دنیا میں کوئی تھوڑا بر نقصان ہوتا ہے تو ہم اس راستے میں چلنے کو تیان نہیں ہے کہا یہ دنیا کی محبت نے آخرت کی محبت کم کر دی ہے جب تک آخرت کی محبت پیدا نہیں ہوگی یہ دنیا کا بہران کلنے والا نہیں اور اس وقت ہمارے مسائلی ہیں کیونکہ آخرت اگر مسیح چیز ہے اور دنیا انٹرم چیز ہے ہم دنیا کی تنگیز ستوں میں نکال کر آخرت کی فراغی میں داخل کرنا چاہتے ہیں کہاں وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور کہاں وہ زندگی اس ہر ستر اسی سارے سے جاڑی ہے دیکھنا ہم اس کے لیے جی رہے ہیں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے پالتے رہتے ہیں اس کے لیے اپنی اولاد کو دیار کرتے ہیں یعنی یہ ایک دنیا ہی ہے جیسے ہمیں بلکہ اندہ کا رکھا اکبال نے بلکہ ٹھیک کہا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہوند بھوطانِ وہم و گمان لا اناہ اکتر یہ تو بہم و گمان کے بھوطے ہیں لیکن ہمیں اسی کے پجاری ہیں تو خیر وقت ختم ہو گیا میں صدیق اکبر پر بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی اپنی یعنی شروعات نہ ہیں وہ اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا تاکہ ان کی جو اصل کارنامہ ہے اس کو ان پوری طرح واضح کرسکو اللہ کرے کہ میں وہاں پر کونسا ہوں اور اللہ اس کو پورا حق عطا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے و آخرت آبانہ الحمدلیتہ موسیقی موسیقی